ہر نائی میں کافی سال پہلے گیس دریافت ہوئی لیکن آج تک وہ مقامی آبادی جو ہے وہ گیس کی سہولت سے محروم ہے اور میرے خیال سے یہ گلہ یہ شکوہ یہ صرف ہر نائی کا نہیں ہے بلکہ میرے خیال سے میری معلومات کے مطابق بلوچستان کے اور بھی بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر لوگوں کا یہی شکوہ ہے عوامی نشط الپارٹی ان سب لوگوں کی اور ان سب علاقوں کی آواز بنتے ہوئے آج ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس ملک کو آپ نے آئین کے تحت چلانا ہے یا کہ کسی اور نظام اور قانون کے تحت چلانا ہے اگر آپ نے آئین کے تحت اس ملک کو چلانا ہے تو آرٹیکل ون فیفٹی ایٹ آئین کا بڑا واضح ہے کہ جس صوبے میں نیچرل گیس کا ویل ہیڈ ہوگا سب سے پہلے اس صوبے کی ضرورت کو پوری کیا جائے گا اور اس کے بعد بے شک جب بلوچستان کی ضرورت کو پورا کیا جائے تو پاکستان ہمارا ملک ہے پھر یہ سہولت پورے پاکستان کیلئے حاضر ہے اور ہونی بھی چاہیے جیسے کہ پختنخواہ میں پانی سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے پختنخواہ کی ضرورت کو پورا کیا جائے اور ضرورت کو پورا کرنے کے بعد وہ بجلی پھر پورے پاکستان کیلئے حاضر ہے لیکن یہ نائنصافی ہے کہ جہاں پر یہ وسائل دستیاب ہونے چاہیے سب سے پہلے وہاں پر آج بھی یہ دستیاب نہیں ہے اسی طریقے سے مجھے بتایا گیا ہے کہ شاید پاکستان بننے سے پہلے ان علاقوں میں کوئلہ دریافت ہوا تھا اور مجھے سن کر حیرت ہوئی اور افسوس بھی ہوا جب مجھے بتایا گیا کہ تب سے لے کر آج تک کوئلے کی جتنے بھی بڑے ٹیکدار ہیں لیز اونرز ہیں ان کا تعلق بلوچستان سے نہیں ہے مقامی لوگوں کو سبلٹ کیا جاتا ہے یعنی بلوچستان سے باہر بیٹھے لوگ اصل منافع لے رہے ہیں اور بلوچستان کے اپنوں لوگوں کو اس میں سے بہت ہی کم منافع دیا جا رہا ہے اور میرے خواہ سے صرف کول کے حوالے سے یہ بات نہیں ہے کوئلے کے حوالے سے یہ بات نہیں ہے جتنی بھی یہاں پر بلوچستان میں نیچرل ریسورسز ہیں کموں پیش ہر جگہ پر یہی شکایت ہے یہی گلے ہیں ابھی پچھلے کچھ عرصے میرے خیال سے بہت بڑی تعداد میں لوگ اپنے حق کیلئے گوادر میں نکلے تھے مجبور ہو کے نکلے تھے اور میرے خیال سے شاید صرف مرد نہیں نکلے تھے بلکہ میرے خیال سے شاید عورتیں اور بچے بھی نکلے تھے اپنی حق کیلئے میں آج اپنی پارٹی کی طرف سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم نے احساس محرومی کو ختم کرنا ہے اور انہی چیزوں سے احساس محرومی جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے بلوچستان کو قریب لانا ہے بلوچستان کو آگے لے کر جانا ہے اچھی بات ہے لیکن آپ کو اگر بلوچستان کو قریب لانا ہے اور بلوچستان کو ساتھ لے کر جانا ہے تو پھر بلوچستان کے لوگوں کو وہ حق ضرور دیں جو ان کا بنیادی حق ہے جو پاکستان کے آئین نے انکھ دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ سینڈک اور ریکوڈک کے حوالے سے بہت سارے خطشات ہیں اور وہ بڑے جائز اور بڑے جنون خطشات ہیں اس طرف بھی توجہ دینے ہوگی اور اگر توجہ نہ دی گئی تو نہ صرف یہ کہ اس سے بلوچستان کی محرومیاں بڑھیں گی بلکہ جو اعتماد کا فقدان ہے وہ اعتماد کا فقدان مزید بڑھے گا اور جتنا اعتماد کا فقدان بڑھے گا اس سے فیڈریشن کمزور ہوگی اور جب فیڈریشن کمزور ہوگی آگی تو خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ پھر اس سے ہمارا ملک کمزور ہوگا اس کے ساتھ ساتھ سی پیک میں جوری ہو یا رہے گا سی پیک کے حوالے سے پختنخواہ کی اپنی ضروریات ہیں ہمارے خطشات تھے اور ابھی بھی ہیں اور میرے خیال سے سی پیک آ کر جہاں پر ختم ہوتا ہے شروع ہوتا ہے جہاں سے وہ تو چین ہے لیکن آ کر گوادر پر یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے سی پیک میں بھی جتنا ہم پختنخواہ کیلئے بات کرتے ہیں اتنا ہی ہم بلوچستان کے اور بلوچوں کیلئے بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کو ان کا حق سی پیک میں دیا جائے چین اپنے ان علاقوں کو ترقی دے رہا ہے اور وہاں پر رہنے والوں کو ترقی دے رہے جو نسبتاً کم ترقی آفتا ہے یہی ان کا ویسٹن روٹ ہے یہاں پر بھی میرے خیال سی ترجیح یہی ہونی چاہیے کہ جو ہمارے کم ترقی آفتا علاقے ہیں ان علاقوں کو اور وہاں پر رہنے والوں کو ترقی دی جائے اس کے ساتھ ساتھ ملکی سطح پر کچھ دو تین ایسے ایسے اہم ایشوز ہیں جس پر میں بات کرنا چاہوں گا سب سے پہلے تو جو مہنگائی ہے انفلیشن ہے پچھلے تین ساڑھے تین سال میں جس طریقے سے اس حکومت نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا ہے پچھلے تین ساڑھے تین سالوں میں جس طریقے سے کرزے لیے گئے ہیں پچھلے تین سال سے جس تیزی کے ساتھ غربت میں اور بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ پاکستان کی ہر مشکل کا حل ہمارے پاس ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ پاکستان کی ہر مشکل کا حل ہمارے پاس ہے اور اس کیلئے ہمارے پاس ایک بہترین منصوبہ ہے اور پھر اس منصوبے پر اس پلان پر عمل درامت کرنے کیلئے ہمارے پاس بہترین لوگ دستیاب ہیں کہاں گیا وہ منصوبہ اور کہاں گئے وہ لوگ اور کہاں گئے وہ دعوے اور وہ وعدے یہ وہی وزیراعظم ہے جو کہتے تھے کہ ملک میں مہنگائی اس لیے آتی ہے کہ حکومت جب کرپشن کرتی ہے تو اس سے مہنگائی آتی ہے آج اگر گستاخی نہ ہو تو ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنے کم عرصے میں اتنی مہنگائی کبھی نہیں آئی تو آج ہمیں یہ بتائے جائے ہمیں جواب دیا جائے کہ ہم ان کو پھر آج ایماندار کہیں یا پھر ہم ان کو کرپٹ کہیں کیونکہ آج جب پہلے ہی سے معیشت پر بہت دوباؤ تھا پہلے ہی سے لوگ پریشان تھے آئی ایم ایف کے کہنے پر ایک منی بجٹ لایا گیا اس منی بجٹ کو پارلیمنٹ میں بلڈوز کیا گیا اس منی بجٹ کی وجہ سے ساڑی تین سو ارب روپے کے نئے ٹیکسز آ گئیں اس منی بجٹ کی پاس ہوتے ہی بجلی کی قیمتوں کو بڑھایا گیا اس منی بجٹ کے پاس ہوتے ہوئے ہی دوبارہ پیٹرول کی قیمتوں کو بڑھایا گیا اور اب گیس کی قیمت کو بڑھانے کی کوشش کی جاری ہے باہر سے جو گیس امپورٹ کی جاری ہے یعنی الین جی اس کی قیمت کو مقامی گیس کی قیمت کے ساتھ مرچ کیا جارہا ہے یہ کوشش ہے اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ الین جی بلوچستان کی اور پختنخواہ کی ضرورت نہیں ہے اگر ہمیں اپنی پوری حصے کی گیس دی جائے لیکن اگر یہ فیصلہ یہ لوگ کرتے ہیں کہ الین جی کی قیمت کو مقامی گیس کی قیمت کے ساتھ ملا کر یہ ٹارف مقرر کریں گے یعنی گیس کی قیمت مقرر کریں گے اس کی نتیجے میں کم از کم تیس چالیس پرسنٹ گیس کی قیمتیں بڑھیں گی اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سراسرف زیادتی ہے پاکستان کی معیشت مزید بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہے جب آپ کی معیشت جب آپ کی معیشت کے انڈیکیڈرز اور صورتحال خراب ہوتی ہے تو ان حالات میں آپ مرات دیتے ہیں آپ انسینٹیوز دیتے ہیں تاکہ معیشت کو تھوڑا سا سہارا ملے آپ مزید بوجھ نہیں ڈالتے آپ کے لوگ جب مہنگائی سے پریشان ہوتے ہیں تو آپ اس پریشانی کو کم کرنی کی کوشش کرتے ہیں بجائے اس کے کہ آئی ایم ایف کے کہنے پر آپ ان پر مزید بوجھ ڈال لیں پارلیمنٹ کے اندر بھی ہم نے اس کی مخالفت اور مضمت کی اور پارلیمنٹ سے باہر بھی ہم اس کی مضمت اور مخالفت کرتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی وہ شرائط جو پاکستان اور پاکستان کی معیشت کی مفاد میں نہیں ہے ان کو قطعا نہیں ماننا چاہیے ایک عرب ڈالر کے لیے ہمیں اپنی معاشی خودمختاری کو ڈاو پر نہیں لگانا چاہیے ایک عرب ڈالر کے لیے ہمیں لوگوں کا معاشی قتل عام نہیں کرنا چاہیے اور اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سے بھی لوگ اب آوازیں اٹھانے لگے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی جا کر پھر لوگوں کا سامنا کرنا ہے ان سے بھی لوگ سوال کرتے ہیں تو اب تو وہ بھی چیخ اٹھے ہیں ان کے اپنے لوگ ان کے اپنے ممبران ان کے اپنے وزراء پاٹی کے اندر سے اب یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے دوسری بات جو میں ضرور یہاں پر کرنا چاہوں گا جس کا تعلق صرف بلوچستان سے نہیں ہے پورا خطہ پورا ملک بلوچستان اور پخت انخواب الخصوص پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بدقسمتی سے دہشتگردی اور دہشتگرد پھر سر اٹھانے لگے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف واقعات رونما ہو رہے ہیں کہیں پر سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہیں پر پولیس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہیں پر ہماری باقی جو لائن فورسمنٹ کے ادارے ہیں فرنٹیئر کنسٹیبلی ہے لیویز ہے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پولیو ٹیمز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے عام شہریوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے لوگوں کو افغا کیا جا رہا ہے لوگوں سے تاوان مانگا جا رہا ہے میرے خیال سے کم از کم میں تو فلور آف دہ ہاؤس کی نہیں اسیملی کے اندر بھی اور پارلیمنٹ سے باہر بھی پچھلے سال سے یہ چیخ رہا ہوں کہ خدا کیلئے اس طرف توجہ دیں اس طرف توجہ دیں ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خاصتہ ہم پھر پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ جائیں جہاں سے پھر ہم اگر نکلنا بھی چاہے تو ہم نہ نکل سکیں نیشنل ایکشن پلان کہا گیا کیا بنا اس کا کتنا اس پہ عمل درامد ہوا کتنا نہیں ہوا نہیں پتا ہمیں نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنائی گئی وزیراعظم نے اعلان کیا بڑے فخر اور اتمنان کے ساتھ کیجئے پہلی دفعہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنی ہے اب نیشنل سیکیورٹی پالیسی اس کا اگر اردو میں ترجمہ صحیح کیا جائے میرے خیال سے میری اردو تھوڑی سی کمزور ہے تو میرے خیال سے نیشنل کا ترجمہ ہوگا قومی قومی تحفظ پالیسی ہوگی بلکل قومتی سلامتی پالیسی ہوگی تو اب سے سب سے پہلے تو میرا میرا سوال یہ ہے کہ یہ قومی کہاں سے ہوگی یہ نیشنل کہاں سے ہوگی قومت کی نمائنگی پارلیمنٹ کرتی ہے آیا اس پالیسی کو منظور کرنے سے پہلے پارلیمنٹ لائے گیا پارلیمنٹ میں کوئی اس پر بحث کوئی ڈیویٹ کی گئی پارلیمنٹ میں بیٹھے باقی سیاسی جماعتوں کی رائے لی گئی نہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی وہ جو اگریزی میں کہتے ہیں کہ یہ نان سٹارٹر ہے یہ نیشنل ہے ہی نہیں ہاں اس کو اگر امران سیکیورٹی پالیسی کہتے ہیں یا پی ٹی آئی سیکیورٹی پالیسی کہتے ہیں تو کہہ لیں لیکن یہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہیں حکومت سے مجھے توقع نہیں ہے ریاست سے میں یہ مطالبہ کروں گا کہ اگر ریاست چاہتی ہے کہ حقیقت میں پاکستان کی کوئی قومی سلامتی پالیسی بنے تو پھر جو بھی تجاویز ہیں وہ تجاویز پھر پارلیمنٹ لائیں سیاسی قیادت کے سامنے رکھیں سیاسی پارٹیز کے سامنے رکھیں بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ عوام کے سامنے رکھیں تاکہ ایک اپینین اس پہ بن سکے ایک رائے اس پہ قائم ہو سکے وہ ہوگی پھر ہماری نیشنل سیکیورٹی پالیسی اور اگر ہم اسی طریقے سے پالیسیز بناتے رہے تو اس کا انجام بھی انہی ناکام پالیسیز کی طرح ہوگا جو اس سے پہلے مشاورت کے بغیر بنائی گئی اونرشپ کے بغیر بنائی گئی اور پھر ان پالیسیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوا میں ایک اور بات صرف اشارتن کہہ دیتا ہوں آج سے چالیس سال پہلے دنیا کی دو بڑی قوتیں آپس میں علچ پڑی ان کی آپس کی لڑائی تھی افغانستان کی سرزمین پر لڑی گئی اور ہم اس پرائی جنگ میں شامل ہو گئے اس وقت جب ہمارے بزرگوں نے کہا کہ یہ پرائی جنگ ہے تو ان کو غدار کہا گیا ان پر کفر کے فتوے لگائے گئے چالیس سال بعد سب نے سمجھا سب نے جانا سب نے مانا کہ ہاں وہ غلطی تھی وہ پرائی جنگ تھی ہمیں اس میں مولویس نہیں ہونا چاہیے تھا اب میں صرف اشارتن یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک اور جنگ ایک اور جنگ اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے اس خطے میں کس کا انفلونس اور کس کا اثر زیادہ ہوگا کوئی اپنے اثر اور انفلونس کو بڑھانے کی کوشش کر رہے اور کوئی اور اس انفلونس کو کم کرنے کیلئے اور ان کا راستہ رکنے کی کوشش کر رہے اور بیچ میں ہم فس کے رہ گئے ہیں اگر اس میں مزید اضافہ ہوتا ہے یہ جو اس وقت ایک صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے تو یہ مشکل بھی ہمیں پیش آئے گی اس لیے کہ اللہ نہ کرے لیکن پھر وہ وہ جو کانفرکٹ ہوگا وہ بھی بدقسمتی سے ہماری سرزمین پر ہوگا اور اس کے منفی اثرات بھی پھر سب سے پہلے ہماری لیے ہوں گے تو اس لیے پھر آج پھر میں ریاست سے یہ مطالبہ اور تقاضہ کروں گا کہ اس طرف بھی توجہ دی جائے یہ نہ ہو کہ ہم ایک دفعہ پھر ایک پرائی جنگ میں فس کے رہ جائیں اور ایک بار پھر ہمیں بھاری نقصان اٹھانا پڑے میں افغانستان کے حوالے سے اے این پی ہم فکر مند ہیں ہم فکر مند ہیں اس لیے کہ ہم سایہ ملک ہیں ہم فکر مند ہیں اس لیے کہ افغانستان سے اچھی خبریں نہیں آرہی ہم فکر مند ہیں اس لیے کہ افغانستان کو اس وقت ایک سنگین مالی اور اقتصادی بہران کا سامنا ہے ہم فکر مند ہیں اس لیے کہ خبریں آرہی ہیں کہ وہاں پر کچھ لوگ اس حد تک مجبور ہو گئے ہیں اللہ معاف کرے کہ وہ اپنے بچوں کو بیچ رہیں ہم فکر مند ہیں اس لیے کہ معلومات آرہی ہے کہ وہاں پر لوگوں کو کچھ لوگوں کو دو وقت کا کھانا بھی دستیاب نہیں ہے ہم فکر مند ہیں اس لیے کہ ابھی بھی وہاں پر مختلف واقعات پیش آرہے ہیں جس میں ابھی بھی لوگ مارے جارے ہیں لوگ شہید ہو رہے ہیں ابھی بھی وہاں پر مکمل امن بحال نہیں ہوا این پی کے اپنے کوئی وہاں پر ذاتی خواہش نہیں ہے ہمارے اپنے وہاں پر کوئی پرسنل لائکس اور ڈس لائکس نہیں ہے ظاہری بات ہے کہ افغانستان کیلئے بہتر یہ ہی ہوگا کہ وہاں پر جو بھی حکومت ہو وہ افغان عوام کی حمایت یافتہ حکومت ہو وہ افغان عوام کی نمائندگی کرے وہ پورے افغانستان کو ساتھ لے کر چلے اور ابھی تک وہاں پر وہ محول مکمل طور پر بنتا ہوا نظر نہیں آرہا لیکن کم از کم آج اس موقع پر بین الاقوامی دنیا سے یہ گزارش ہوگی کہ افغان عوام کو اکیلہ نہ چھوڑے افغانستان کی عوام کی مشکلات کی طرف توجہ دیں اگر توجہ نہ دی گئی تو ان بیچاروں کے ساتھ جو ہوگا وہ تو ہوگا لیکن اگر افغانستان ڈی سٹیبلائز ہوتا ہے خدا نخواستہ اور اس سے زیادہ ڈی سٹیبلائز ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں سب سے زیادہ متاثر ہوں گے ہم پاکستان اور صرف ہم متاثر نہیں ہوں گی یہ پورا خطہ متاثر ہوگا میں آخر میں اپنی پاٹی کی طرف سے موجودہ حکومت کی کارکردگی کو رویے کو دیکھتے ہوئے جو ان کے رویے ہیں جو ان کی کارکردگی ہے جو ان کی ناکامیاں ہیں جرس طرف یہ پاکستان کو لے کر چلے گئے ہیں میرے خیال سے اب یا ملک بچے گا یا یہ حکومت بچے گی اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ پاکستان کو بچانا ہے یا پھر عمران صاحب کو بچانا ہے عمران صاحب کو لانے کے بعد اور تین سال سے زیادہ عرصے میں ان کو بچاتے بچاتے تو یہ حال ملک کا ہو گیا ہے اب میرے خیال سے وقت آ گیا ہے کہ اب فیصلہ کرنا ہوگا کیونکہ کیونکہ دونوں کو نہیں بچائے جا سکتا ایک کو بچائے جا سکتا ہے تو کم از کم عوامی ناشتل پارٹی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک سب سے پہلے پاکستان کا مفاد سب سے پہلے ملک کی سلامتی ملک کی معیشت یہ سب سے پہلے اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اب ملک کو بچایا جائے اور ملک کو بچانا ہے تو پھر میری بات شاید کسی کو اچھی نہ لگے پھر شاید عمران نہیں بچیں گے اور اس کیلئے میرے خیال سے یہ تین چار مہینے بڑے ہی نہائیت ہی اہم ہے اور میرے خیال سے آخر میں اور کوئی راستہ نہیں ہے ہمیں جانا ہو گئے الیکشن ریفارمز کی طرف الیکشن اصلاحات کی طرف ہر طرح ہر قسم کی مداخلت سے پاک الیکشنز فیر فری ٹرانسپیرنٹ الیکشنز تاکہ پاکستانی عوام کو موقع ملے کہ وہ فیر فری اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کے نتیجے میں فیصلہ کر سکے میں آپ سب کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اتنے صبر و تحمل کے ساتھ مجھے سنا مجھے یہ موقع فارہم کیا اور اگر کوئی آپ کے آہ کوئیسٹنز ہیں تو میں حاضر ہوں صرف ایک گزارش میری ہوگی کہ یہ سوال آپ کے میں ضرور لوں گا لیکن آپ نے صرف ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ آج ہی میری واپسی کی فلائٹ ہے شکریہ دیکھیں دیکھیں اس طرح ہے کہ اگر آپ نے مذاکرات بھی کرنے ہیں تو کیا آپ نیشنل اونرشپ کے بغیر مذاکرات کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ہم نے اپنے وقت میں ملکن میں مذاکرات کیے لیکن مذاکرات کرنے سے پہلے ہم نے اس وقت کی تمام پولٹیکل پارٹیز اور قیادت کو ایک میز پر بٹھایا ان سے مشاورت کی متفقہ فیصلہ کیا اور اس کے بعد پھر ہم نے مذاکرات شروع کیے آیا اس حکومت نے آج تک یہ کوشش کی ہے آج تک جب بھی اہم سیکیورٹی معاملات پر آپوزیشن کو بلایا گیا کیا یہ محترم وزیراعظم صاحب ایک بھی اس اجلاس اور میٹنگ میں انہوں نے شرکت کی ہے ہم سیاسی لوگ ہیں اور پھر ہم سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ ہم تو بچاخن بابا کے پیروکار ہیں عدم تشدد کے پیروکار ہیں اب جب میں عدم تشدد کا پیروکار ہوں اور میں ایک پولٹیکل ورکر بھی ہوں تو مذاکرات اس پارٹ آف اپولٹیکل پراسس تو میں اس کی مخالفت تو نہیں کر سکتا لیکن مذاکرات کیلئے پہلے ایک سازگار ماحول ہونا چاہیے اس کیلئے ایک کنسنسس ہونا چاہیے اس کیلئے اونرشپ ہونی چاہیے اور پھر مذاکرات اور جنگ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی اگر مذاکرات آپ نے کرنے ہیں تو اس کیلئے ایک سازگار ماحول چاہیے اس کیلئے پھر سیز فائر ہونا چاہیے اس کیلئے پھر سب کچھ روکنا ہوگا جتنی بھی کاروائیاں ہیں لیکن حکومت کرے بسم اللہ کرے آگے تو آئے ہمیں بتائیں یہ خواہش آج کی نہیں ہے یہ تو خواہش کافی عرصے سے چلی آ رہی ہے کہ ملک میں صدارتی نظام آنا چاہیے ملک میں جب بھی یہ تجربہ کیا گیا کیا حاصل کیا پاکستان نے اس سے آپ کی معلومات مجھ سے بہت زیادہ ہیں جب جب بھی پارلیمانی نظام نہیں تھا اس ملک نے کیا پایا اور کیا کویا میرے خیال سے پاکستان کا مستقبل پاکستان کی مسائل کا حل یہ فیڈرل پارلیمنٹری سسٹم میں ہے پارلیمانی نظام میں ہے صدارتی نظام کسی کی ذاتی خواہش ہو سکتی ہے لیکن اس ملک کے مسائل کا حلقتن وہ نہیں ہے میں پاکستان کی عوام کو ایڈریس کر رہا ہوں جن کو اب موبیلائز کر رہے ہیں جن کے پاس جا رہے ہیں ہر کوئی اپنے طور پہ جا رہا ہوں پیپلز پارٹی اپنے طور پہ جا رہی ہے پیڈی ایم اپنے طور پہ جا رہی ہے میں پاکستان کی عوام کو ایڈریس کر رہا ہوں پاکستان کی عوام سے گزارش کر رہا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ اب ہم نے ایک کو بچانا ہوگا اور دوسرے کو گھر جانا ہوگا دیکھیں اس وقت ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں لیکن ہم مشترک اپوزیشن کا حصہ ہے پی ڈی ایم کا وہ چارٹر وہ نقاط جو پی ڈی ایم کے وجود میں جب پی ڈی ایم بن رہی تھی وہ جو پی ڈی ایم کے نقاط تھے وہ نقاط تو آج بھی ہم ان کو اون کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں تو یہ جو تحریک ہے یہ اس سے نہیں رکی گی کہ ہم پی ڈی ایم میں ہے یا نہیں ہے ہم پی ڈی ایم میں ہو یا نہ ہو لیکن میرے خیال سے اب حالات اور ماحول ایسا پیدا ہو گیا ہے کہ اب یہ تحریک آگے چلے گی اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہم مشترک اپوزیشن میں ہیں ایک منیمم کومن ایجنڈا اس ملک کیلئے جو بہتر ہوگا اس پر بالکل این پی کے دروازے سب کیلئے کھولے ہیں دیکھیں جی لا پتہ افراد لا پتہ افراد دو طرح کے ہوتے ہیں ایک کیٹیگری کے حوالے سے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ ہمارا قانون ہی نہیں ہے قانون ہوگا تو لوگ لا پتہ نہیں ہوں گے اگر قانون میں کوئی کمی ہے تو اس کمی کو دور ہونا چاہیے اگر ہمارے قانونی نظام میں اگر ہماری لیگل سسٹم میں کوئی کمی ہے تو اس کمی کو دور ہونا چاہیے جب تک وہ کمی ہوگی بدکسمتی سے یہ سلسلہ جاری رہے گا کیونکہ پاکستان کا آئین کسی کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ بغیر وجہ بتائے آپ کسی کو لا پتہ کریں اور پھر اس کے گھر والوں کو کوئی پتہ نہ ہو کہ وہ کدھر ہیں اور کس حال میں ہیں دوسری وہ کیٹیگری ہے جن کو تاوان کے غلط سے یا کچھ اور مقاصد کیلئے لا پتہ کیا جاتا ہے اور ظاہری بات ہے کہ اس میں پھر بہت سارے الیمنٹس انوالڈ ہیں وہ پھر آپ کوٹا میں رہتے ہیں بلوچستان میں رہتے ہیں آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں لیکن اس میں پھر ایک ایک نیکسس سا بن جاتا ہے اس میں کچھ پھر دہشتگر تنظیمیں بھی ملوث ہیں اور اس میں کچھ پھر مقامی جو کرمنل الیمنٹس ہیں وہ بھی انوالڈ ہیں اور ہم ہم خود جس طرح آپ نے کہا کہ میرے اپنے پارٹی کے لوگ اس حوالے سے ہم متاثر ہوئے ہیں اور بڑی شدید طریقے سے ہم متاثر ہوئے ہیں وہ دونوں کیٹیگریز کے حوالے سے رسپانسیبیلٹی بنتی ہے حکومت اور ریاست کی اور اس وقت مجھے بھی نظر آرہا ہے اور آپ کو بھی نظر آرہا ہے کہ جو ذمہ داری ان کے بنتی ہے وہ اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے جی میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہاں پر ایک مثال کے طور پر لیس سے علاوہ میں بات کر لیتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر فرض کرے گوادر پورٹ میں ایک انجینئر کی پوزیشن آویلیبل ہے پاکستان کا ہر ایک بے روزگار چاہے اس کا تعلق پنجاب سے ہو سندھ سے ہو کسی بھی صوبے سے ہو اس کو بھی روزگار ملنا چاہیے میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا کہ اس کو بے روزگار رہنا چاہیے لیکن اگر گوادر کے اندر بلوچستان کے گوادر کا اپنا پڑا لکھا انجینئر موجود ہے اس کو آپ جاب نہیں دیتے اور آپ کسی اور کو دیتے ہیں تو آپ بلوچستان کو کیا پیغام دے رہے ہیں اگر یہاں پر ایر کلرک کی پوزیشن کیلئے آپ باہر سے لوگ لے کر آتے ہیں تو بلوچستان کے لوگوں کو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں اور اسی طریقے سے اگر یہاں پر یہ نیچرل ریسورسز ہیں میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے رولز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو بھی ہے بس یہاں پر مقامی لوگوں کو دے دیں لیکن یہ کیا حسین اتفاق ہے کتنا حسین اتفاق ہے کہ جتنے بھی بڑے کانٹریکٹس ہیں سب باہر کے لوگوں کو مل رہے ہیں موقع دے مقامی لوگوں کو بھی وہ بھی آکے کمپیٹ کریں جب آپ ان کو موقع ہی نہیں دیتے ان کا راستہ روکتے ہیں تو یہ احساس محرومی تو پھر پیدا ہوگی تو میں صرف یہی گزارش کر رہا ہوں کہ جو بھی مواقع یہاں پر دستیاب ہے وہ سب سے پہلے دستیاب ہونے چاہیے بلوچستان کے اپنے لوگوں کو اور اس کے بعد بے شک پاکستان ہمارا ملک ہے پاکستان کی ترقی بھی ہماری ترقی ہے اس کے بعد بے شک اوروں کی لئے لیکن سب سے پہلے یہاں کے اپنے لوگوں کو موقع ملنا چاہیے ترکیو چیز نہیں